اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ڈونرز کیسے بناتے ہیں اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے ون کپ فلور میدہ لینا ہے اور ون ٹیبل سپون پوڈر شگر لینا ہے اور ان دونوں کو اچھے سے چھان لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آلڈی چھان کے رکھا ہوا ہے اس کے بعد ہمیں ون ٹیبل سپون ایس لینا ہے ون ٹیبل سپون بٹر لینا ہے ہاف ایگ لینا ہے ہاف کپ آف وٹر لینا ہے اور ہاف کپ آف ملک لینا ہے اس کے بعد ہمارے نیکس ٹیپ یہ ہے کہ آپ کو اسی بھی پتی لیا کچھ بھی لے لیں آپ اس کے اندر ہاف کپ آف ملک کو ایڈ کر لیں اور پانی بھی ایڈ کر لیں میں نے پانی زیادہ لے لیا تھا لیکن آپ لوگوں نے زیادہ پانی نہیں لینا ہے آپ لوگوں نے اتنا سا پانی لینا ہے اور اتنا سا پانی بچا کے رکھنا ہے اور اس کے اندر ہم ون ٹیبل سپون ایس لینا ہے ایڈ کر لیں گے ایڈ کرنے کے بعد ہم ان تینوں چیزوں کو آہستہ آہستہ سلو موشن میں مکس کر لیں گے سلولی سلولی مکس کرنے کے بعد ہم اس کی آگ بند کر دیں گے اور اس کو پانچ منٹ تک دھکنے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد ہمارا نیکس ٹیپ یہ ہے کہ ہم ہاف ایک کے اندر ون ٹیبل سپون بٹر کو ایڈ کر لیں گے اور ان دونوں کو فاکس پون کی حیب سے اچھے سے مکس کر لیں گے دین ہمیں میدے اور پوڑا شگر میں اندی اور بٹر کو ایڈ کر لینا ہے اور ان دونوں کو بھی فاکس پون کی حیب سے مکس کر لینا ہے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اتنا مکس کرنا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بلکل کمبائن ہو جائیں اور یہ جو سائیڈ میں اے گئے اس کو بھی ہم میدے کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہمیں میدے پوڑا شگر بٹر اور انڈے کے اندر ووٹر ایسٹ اور ملک کو ایڈ کر لینا ہے اور اتنا سا ہمیں بچا کر رکھنا میں ڈونر فسٹرم بناتی اس لیے میں اسے کانٹیٹی میں تھوڑ گلتی ہو گئی خیر ہوتا رہتے ہیں اور اس کو ہم اچھے سے گونڈ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو کتنا سموٹلی گونڈ رہی ہوں اور یہ میرے ہاتھوں پر کتنی چپک رہی ہے ڈونرز بنانے کے لیے ہمیں سوفٹ ڈو گونڈی پڑتی ہے دیکھیں آپ یہ میں کتنی سوفٹ ڈو گونڈی ہے دیکھیں کتنی سوفٹ ہے اور یہ میرے ہاتھوں پر کتنی چپک رہی ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا تی لائٹ کریں گے تاکہ یہ جو ڈو ہے وہ میرے ہاتھوں پر چپکے اور اس کو گون لیں گے اور اگر ہمیں زیادہ تل کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو گون لیں گے اور پھر اس کو اچھے سے اپنے ہاتھوں سے مسلتے جائیں گے اس کے بعد ہم اس کا ایک پیرا بنا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیرا بنا لیا ہے دین ہمیں ایک بول لیں گے اور اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اس کو وال سے اچھے سے گریز کر لیں گے اور یہ جو پیرا ہی ہے ہم اس بول کے اندر ڈال دیں گے اور اس بول کو ڈھک کے ہم 3-4 آرز کے لئے روم ٹیمپریچر پر رکھ دیں گے اور اس کے اوپر ہمیں ٹوول رکھ دیں گے تاکہ اس کا ٹیمپریچر باہر نہ نکلے جی تو ہمارے 3-4 آرز ہو جو کہ اب ہم اس ٹوول کو ہٹائیں گے اور بال کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ ہماری ڈوک کتنی پھولی ہے واؤ یہ تو بہت اچھی پھولی ہے نائس اب ہم اس ڈوک کو باہر نکال لیں گے اس کے بعد ہم کاؤنٹر میں تھوڑا سا بیدہ ڈسٹ کریں گے اور اس ڈوک کو ہم ادھر رکھیں گے اور اس کو دوبارہ اپنے ہاتھوں سے مسلتے جائیں گے اچھے سے بالکل اچھے سے مسلتے جائیں گے اس کو اور ہم اس کا دوبارہ سے پیڑا بنا لیں گے اور پھر ہم اگین تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر لیں گے تاکہ ہمارے جو ڈو ہے وہ کاؤنٹر سے چھپکے نا اور اس کو ہم ہاتھوں سے تھوڑا سا بیلتے جائیں گے ہمیں ڈوناٹ کی روٹی موٹی رکھیں تاکہ ہمارے ڈوناٹ اچھے سے پھولیں اور اگین تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور پھر اس کو بیلائن سے بیل لیں گے پھر ہم ڈوناٹ کو شیپ دینے کے لیے اسٹیل کا گلاس لیں گے اور اس سے اس کو شیپ دے دیں گے میرے ایک کپ نا دے سے آٹھ ڈوناٹ تیار ہوئے تھے سائر سے میری ڈوناٹ کی شیپ تھوڑا سی خراب ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خیر میں نے اس کو بعد میں صحیح کر لیا تھا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے پھر ہم ایک نوزل لیں گے اور بیچ سے بھی ڈوناٹ کو شیپ دے دیں گے اور یہ جو بچی ہوئی ڈو ہے ہم اس کو ہٹائیں گے اور اس سے بھی ہم ڈوناٹس بنا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈوناٹس بنا لیے پھر ہم ایک ٹری لیں گے اس کو وائل سے گریس کریں گے اور یہ سارے ڈوناٹس اس کے اوپر رکھ دیں گے انفورچنیٹلی ایک ٹری کم پڑھ رہا تھا تو میں نے دو ٹری لے لی اور پھر بعد میں ایک ٹری کے اوپر ہی سارے ڈوناٹس رکھ دیے پھر ہم ڈوناٹس کو فرائے کر لیں گے انفورچنیٹلی میرے گھر پر اچانک مہمان آگئے تھے تو میں ڈوناٹس کی فرائے کی ویڈیو زیادہ نہیں بنا سکی بس ایک ہی بنا سکی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو فرائے کر لیں گے اس کے بعد ڈوناٹس کی فرسٹنگ کے لیے ہم ایک پتیلی لیں گے اور اس کے اندھر ہاف سے بھی کم دودھ ڈالیں گے اور ہاف پیکٹ کوکا پورڈا کا ڈالیں گے دو ڈیبل سپون پورڈا شگر ڈالیں گے اور ہاف بٹر ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے بلکل اچھے سے دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی اچھے سے مکس ہوا ہے پھر ہم ڈوناٹ لیں گے اور اس کے اوپر ہم یہ فرسٹنگ ڈال دیں گے واؤو کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ اور ان ڈوناٹ کے اوپر ہم بلک کلر کے سپرنگ کلز ڈال دیں گے دیکھیں کتنی اچھے ڈوناٹ سپرائے ہوئے میرے تو جی یہ تھی ڈوناٹ کی ریسپی ویڈیو ختم ہو چکی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی